صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں جمہوریت میں تحریک کا چلنا معمول کی بات ہے اپوزیشن آنوہ رابطے میں ہیں حکومت اپنی مدد پوری کرے گی نواز شریف باہر بیٹھ کر اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا شاہیے صدر مملکت کا ایک انٹریو میں کہنا تھا کہ اپوزیشن کے اتحاد سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے یقین ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے جس انداز سے اداروں پر تنقیب کی وہ قابل افسوس ہے اپوزیشن کے کچھ لوگوں سے رابطے رہتے ہیں کیونکہ سیاسی معاملات حل کرنے کے لیے رابطے رکھنا ضروری ہیں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ نواز شریف باہر بیٹھ کر اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ملک دشمن قوتیں خوش ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف دھوکہ دے کر باہر گئے انہوں نے لندن جانے کی وجہ بیماری بتائی نواز شریف عدلیہ سے کیے وعدے پورے کریں اور واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں حکومت بھی نواز شریف کی واپسی کے لیے کوششیں کر رہی ہے ڈاکٹر عارف علوی کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی تقریر نشر کرنے کی اجازت وزیراعظم نے دی تھی پیمرہ نے تقریر نشر کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے میں حکومتی فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں گا پاکستان میں میڈیا بالکل آزاد ہے ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ ملک سے بدنوانی کے خاتمے کے لیے ریاستی داریں مل کر کام کر رہے ہیں اور بدنوان اناثر کا احتساب بلا انتیاز ہونا چاہیے حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی غرصے ٹھوس کوششیں کر رہی ہے ملک میں کرونا وارث کی وبا کے بارے میں انہوں نے اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا